بسم اللہ الرحمن الرحیم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدیت آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو تو الیکشن کی کمپین تقریباً ہر پارٹی نے شروع کر دی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی کمپین دوسری پارٹیوں کے نسبت کچھ ہمیں زیادہ تیز نظر آ رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کیا پیپلز پارٹی کو یقین ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو جائے گا اور کچھ اور بھی سوالات ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے تو ہم نے سوچا کہ اس پہ جناب آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں اور وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو حامد بی صاحب السلام علیکم السلام علیکم پاکستان جی بہت بہت شکریہ تو اس سے پہلے کہ میں ماضی میں جاؤں پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یقین ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہو جائے گا مجھے یقین ہے انشاءاللہ الیکشن آٹھ کو ہوں گے اس لیے ہم جلدی نکلے ہوئے ہیں پورا پاکستان ہم نے کور کرنا ہے ہر جگہ جانا ہے تو کیمپین ہماری شروع ہے اور پولیٹیکل کیمپینز تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہیلدی ہوتی ہیں اچھا اب جب آپ الیکشن میں جا رہے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آپ کی جو ماضی کی پرفارمنس ہے اس پہ جائیں گے دو موسٹ ریسٹ پرفارمنس ہے وہ تو سولمہ کی جو آپ کی شباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کے ساتھ ہے بہت سے لوگ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آپ اپریل دوزار بائیس میں عمران خان کو ہٹا کر نو کانفیڈنس کے ذریعے شباز شریف کو حکومت میں لے کے آئے تو کیا وہ آپ کا فیصلہ درست تھا اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا پہلی بات یہ ہے کہ اس کے رہنے سے پاکستان کو بڑا نقصان تھا عمران خان صاحب کے رہنے سے پورا پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا دنیا سے اس کی سوچ سمجھ یہ اپنے آپ کو میری نہیں سمجھ آتی کہ کیا سمجھ رہا تھا اور کس طرح سوچ رہا تھا میرے حساب سے تو ایکانومی کا دشمن ہی وہ ہے ایکانومی کو خانہ خراب کیا ہی پی ٹی آئے کی حکومت نے ہے اور اس کو ہم نے بیلنس سے نکالنا تھا اگر ہم نہ کرتے تو یہ آر او الیکشن کرا جاتے پھر ان کے ساتھ ایک فوجی تھا جو آر او الیکشن کے موڈ میں تھا تو یہ 2028 تک کا پروگرام ہوتا اور تب تک ہم ٹرک میں بھر کے پیسے لے کے جاتے اور اگلا آپ کو ایک سیر دودھ دیتا تو وہ جو فوجی ان کے ساتھ تھا وہ کون تھا کیوں مجھ سے پتفانا چاہتے ہیں آپ کوئی پتا ہے مجھے بھی پتا جنرل فیض تھا اچھا تو لیکن جنرل فیض جو ہے وہ اکیلا تھا اس کے ساتھ اس کا انسٹیوشن نہیں تھا اس کا چیف جنرل باجوہ نہیں تھا جنرل باجوہ چیف ضرور تھا مگر انسٹیوشن میں بھی بلوکس ہوتے ہیں سوچ کے تو تھنکنگ ڈیفرنٹ تھے کچھ دوستوں کی تھنکنگ ڈیفرنٹ تھی ان کی تھنکنگ ڈیفرنٹ تھی تو سب کی ایکیمیلیٹف تھنکنگ نہیں تھی کہ باجوہ اور فیض اور عمران کا جو کی پوزیشن ہے اس پہ ساتھ چلیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو بطور وزیراعظم اس کی مدد پوری کرنے کی آپ اجازت دیتے تو شاید وہ ارلی الیکشن اناؤنس کر دیتا اور اس میں رگنگ ہوتی اور اس میں وہ آر او الیکشن اناؤنس کرتا وہ الیکشن تو اناؤنس کرتا اور وہ الیکشن ہوتے اس طرح کے ٹی وی پر ریزل نظر آتے اچھا تو یہ جو اس زمانے میں ہم سن رہے تھے کہ آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ اسی منصوبے کا حصہ تھا وقت یہ تو ہمیشہ ہوا ہے جب پہلے بھی میں جیل میں تھا تو آپ یاد کریں آپ تو اب نیٹ پہ ہیں وہ گورنر صاحب تھے جو مشرف کے خاص دوست تھے کراچی میں انہیں پبلک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ دائر صاحب بھی اگر جارا چاہتے ہیں اس طرح تو چلے جائیں لیکن میں تو میئی 2021 کی بات کر رہا ہوں دو سال پہلے کی جب آپ کو کہا گیا کہ جس طرح نواز شریف صاحب میڈیکل گراؤنڈ پہ لندن چلے گئے ہیں تو آپ بھی میڈیکل گراؤنڈ پہ باہر چلے جائیں اور یہ میسیج آپ کے لیے دبائی میں دیا گیا تھا پیٹا ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے مگر میرا ورکر بہت دفرنٹ ہے میں ان کو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں اب وہ میرے پہ بہت ریلائے بھی کرتے ہیں ان دیکھ میرے سے سٹرنٹھ بھی لیتے ہیں اگر میں خود ہی باغ جاتا تو ان کو میں کیا دیکھتے کل بولتا تو یہ آپ کو کچھ تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک طرف آپ کو کہا جا رہا تھا پاکستان سے آپ چلے جائیں دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی الائنس کر لیں یہ تو گیمز ہوتی ہے نا گیمز رہ دن گیمز رہ دن گیمز ہمیشہ کہ جی چھے منسٹریاں لے لیں پھر چھے منسٹریاں کیوں لے لوں میں میری مجورٹی ہے آپ کو کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چھے منسٹریاں لے لیں چھے منسٹریاں لے لیں اچھا یہ جنرل فیض نے کہا آپ کو ضروری میں نہیں ہے آپ نے ون سکسٹی فور کرانی ہے فیض پر لیکن یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ مجھے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک طرف وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں دوسری طرف جی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کر لیں اگینسٹ پی ایم ایل این اگینسٹ دی ہول اکرس دو بورڈ پی ایم ایل این صرف نہیں تھی مولانا صاحب بھی تھے دوسری فورسز بھی تھی دوسری پارٹیاں بھی تھی تو آپ پھر آپ کو بھی ان کو سندھ میں تھوڑا شیر دینا پڑتا پی ٹی آئی کو نہیں وہ تو دینا پڑتا ہے نہیں دینا پڑتا وہ بہنے شروع سے یہ بات ایکسپٹ نہیں کی اچھا چلیں اچھا لیکن پھر جب آپ نے لو کانفیڈنس کی موف شروع کی تو یہ ذمہ داری آپ نے کیوں لے لی کہ ایم کئو ایم کو بھی آپ لے کے آئیں گے بی اے پی کو بھی آپ لے کے آئیں گے اور پی ایم ایل کیوں کو بھی آپ لے کے آئیں گے انڈیپینڈنٹس کو بھی آپ لے کے آئیں گے پرائی میسر تو شباش ری نے بننا تھا کاؤز میری تھی نا کاؤز ہمارا تھا اس کو نکالنا جو تھا وہ was the position سب پارٹیز کا کنسنسس تاکہ امران کو نکالے تو کسی نے تو کام کرنا ہے لیکن جب آپ نے نو کانفیڈنس کی موف شروع کر دی تو پھر آپ کو جنرل باجوا نے بھلایا اور آپ سب کو کہا کہ اس کو واپس لے لیں پھر آپ نے واپس نہیں لی تو اگر آپ واپس لے لیتے تو آج پاکستان کے حالات بہتر نہ ہوتے بہتر کیوں بتر ہوتے تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرے نا اس کو دیکھیں نا جس طرح وہ جا رہا تھا نہ آپ کے پاس کوئی ایکسپورٹ تھی نہ آپ کے پاس ریزروز تھے نہ آپ کے پاس کوئی انٹرنیشنلی امیونیبل دوست تھے جو آپ کے مدد کر سکتے تھے ہر چیز میں وہ ڈیفولٹ کر چکا تھا تو لیکن پھر جب آپ حکومت میں آگے شباز شریف صاحب پرائیم میسٹر بن گئے بلاول صاحب وزیر خارجہ بن گئے تو پھر اس کے بعد جو پاکستان کو جو پریشر آیا آئی ایم ایف سے اور اور جگہوں سے اور جس قسم کی مہنگائی ہوئی ہے تو اب تو خود بلاول صاحب کہہ رہے ہیں یہ نون لیگ نہیں یہ مہنگائی لیگ ہے تو یہ شباز شریف کو مسلط تو آپ نے کیا ہم پہ مسلط تو ضرور ان کے نمبر زیادہ تھے اور میں اور وہ بیرنگ نہیں ہونا چاہتا تھا میں کہہ سکتا تھا ان کو کہ سندھ میر ساتھ ہے ایم کیوں میں کو میں نے لانا ہے بلوچوں کو میں نے لانا ہے مگر میں نے یہ پوائنٹ نہیں ڈالی میں امپریس تھا شباز سے کہ یہ صبح آٹھ بجے اٹھتا ہے اور کام شروع کرتا ہے اور رات کو چھ بجے خطب کرتا ہے یا نو بجے خطب کرتا ہے تو اس کو میں نے کہا یہ ورکوہالک ہے کام کریں تو تھوڑا سا مائنڈ ڈیفرنس ہے ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں اور پرفارمنس کے طریقے میں اچھا تو آپ کو ان کے ساتھ جو پیبلز پارٹی نے سولہ مہینے کام کیا تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ایکسپیرینس ڈیفیکل رہا اس لیے کہ کافی چیزیں میں نے شہباز صاحب کو کہیں مگر وہ میری بات نہ مانے اور اس سے ملک کو نقصان ہوا وہ حضرت آپ بتائیں کہ کونسی بات تھی جس جو انہوں نے ٹریٹ کی بات تھی دو بلین ڈالر کا آپ کے پاس شگر پڑا تھا اور وہ شگر کی اس وقت انٹرنیشنل پرائس ڈیفرنٹ تھی اگر اس وقت ہم لاک ان کر لیتے ہم اجازت دے دیتے وہی شگر بعد میں سمگل ہو گئی افغانستان کے ذریعے باہر گئی اس طرح ایک کونسپ تھا کہ میں افغانوں سے کوئلہ لے رہا ہوں پاک روپیز وہ افغانی آپ کو کوئلہ بیچ کے پاک روپیز لے کے یہاں سے ڈالر لے کے باہر جا رہے تھے پھر ایڈبل آئلز کی امپورٹ تھی ایڈبل آئل ہمیشہ امپورٹ ہوتا ہے ہمیشہ ملک میں اسے آئل بنتا ہے اس پہ رسٹرکشنز لگا دیں کہ یہ جین کا ایشو ہے اس میں تو اسے اگر آپ نے لگانی ہے رسٹرکشن تو آپ ایک فور وارننگ دے دیں اپنی پالسی دے دیں مجھے یاد ہے بیوی صاحبہ کے زبانے میں ہم نے اپنی پالسی دی تھی ایڈبل آئل کی اور کافی کچھ امپوروپنٹ ہوئی تھی اہم یہ چیزیں جتنی بھی ہیں جتنی بھی ایڈبل آئلز ہیں یا جس طرح میں نے اب ملکوں سے کرنسی سواپ کیے اب لوگوں کو کرنسی سواپ میں نے کیے مگر پالیسیز ان کو سمجھ نہیں آرہی ہیں کرنسی سواپ پہ جا کے جارڈن سے کیکو کرتا ہوں اس لئے کہ جارڈن سے ہم ڈی اے پی ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور وہ ڈالرز میں کرتے ہیں تو ڈالرز کی جگہ پہ آپ اس کو اپنی کرنسی میں ایمپورٹ کریں اور ان پہ لاغو ہو جائے گا کہ وہ یہاں سے آپ سے دو بلین کی تین بلین کی کومرس کی منسٹری تو آپ کے پاس تھی کومرس کی منسٹری میں پاس تھی پالسی تو کابننٹ بنائے گی اور سولہ مہینے کی یا تیرہ مہینے کی یہ پولیسیاں نہیں ہیں تو آپ کی کوئی زیادہ نڑائی جو ہے وہ زکاہ شرف کے معاملے پہ تو نہیں ہوگی وہ تو بہت دیر سے ہوتا ہے زکاہ شرف کا معاملہ وہ تو ابھی ہوتا ہے انٹیرم گورنمنٹ پہ تو پھر جو چودری پرویزلائی صاحب کی جو اپینین تھی شریف بردرز کے بارے میں وہ صحیح نہیں ثابت ہوگی نہیں کیسے صحیح ثابت ہوگی پہلے وہ مانے آپ نے ان کو منا لیا کہ بھئی آپ نون لیگ کے چیف منسٹر ہوں گے پھر ان کو اچانک کسی نے کہا کہ نہیں دون ٹرسٹ وہ تو پرویزلائی کی اپنی سوچ اب دون ٹرسٹ بیٹھا ہے کہاں بیٹا بھی باہر بیٹھا ہے بیٹے کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ باپ جیل میں وہ آ جائے واپس اور یہ عجیب اپنے خواب میں ہے کہ کچھ ہوگا جس میں اس کو ریلیف بھی ملے گا اور یہ دوبارہ بھی مجھے وہ رات ابھی تک یاد ہے نا جس دن انہوں نے آپ کے ساتھ سب کچھ دعائے خیر کیا دعائے خیر کیا مٹھائی لے کیا ہے پھول لے کیا ہے تو پھر اگلے دن واپس بنی گالا کیوں رات کوئی واپس چلے گئے نہیں کیوں وجہ کیا تھے کسی نے ان کو فون کیا اس فون کال نے ان کو مسٹریکٹ کیا ان کو ایک مسٹرمیشن تو پھیلائی جاتی ہے نا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے پولٹیکس میں تو یہ وہی تھا جس نے آپ کو اور شباز شریف صاحب کو کہا تھا نو کونفیڈنس واپس لے لو ہو سکتا ہے مجھے نہیں بتایا پر الہی نے میری اس کے بعد سے اس کی بات نہیں ہوئی ہے تو اچھا تو اب یہ بتائیں کہ اب آج کل جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ کبھی ایک دن سے پہ تنقید کرتے ہیں پھر بیک آؤٹ کرتے ہیں اور پھر پی ایم ایل این کہتی ہے اچھا ہم ابھی جواب نہیں دیں گے ہو سکتا ہے چیس بورٹ کیا ہے چیس بورٹ پہ ہنڈرڈ سیونٹی ٹو نہ پی ایل این لے سکتی ہے نہ پی 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 لے سکتی ہے نہ مولانا صاحب لے سکتے ہیں نہ کوئی اور پارٹی لے سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس نیج پہ چلیں جو کل بھی چل سکے لیکن اگر آپ سولہ مہینے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوا تو کیا اس چیز کی زمانت ہے کہ پھر اگلے پانچ سال بھی آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہوگا نہیں پھر ضروری تھوڑی ہے کہ پی ایم ایل این لیڈ کر رہے ہو تو آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب لیڈ نہیں کریں گے میرا خیال ہے کہ دوسری پارٹیز بھی ہیں انڈویجیلز بھی ہیں انڈیپینڈنٹس انڈویجیلز انڈویجیلز پارٹیز پیپلز پارٹی بھی ہے آپ ہمیں کیوں انڈر ایسٹیمائٹ کرتے ہیں پہلے انہیں ان کو ام نے موقع دی اب ہمارا چانس ہے ان کا کام ہے ہمیں موقع دیں تو آپ نے کوئی ایسی گیم لگائی ہے کہ آپ کا چانس دبارہ بنجے پہلے تو آپ نے ان کے لیے گیم لگائی اب آپ اپنے لیے لگائیں گے اب ہم اپنے لیے لگائیں گے پاکستان کے لیے لگائیں گے پہلی بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولٹکس میری مجبوری ہے ضرورت نہیں ہے مجبوری اس لیے کہ بی بی صاحبہ نے شہادت قبول کی بوٹا صاحب نے شہادت قبول کی اور ہزاروں لڑکوں نے ہزاروں دو ہمارے ورکروں نے شہادتیں قبول کی تو ان کا ایک کرز ہے ہمارے پر وہ اس کو اتارنے کے لیے میں سیاست میں ہوں پھر ابھی بلاول پوری طرح سے ٹرین نہیں ہے اس کو بھی ٹرین کر رہے ہیں بلاول ابھی تک ٹرین نہیں ہے اچھا he'll take time he will take time چلے میں بلاول صاحب کے معاملے پر تھوڑی در بعد ہوں گا کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ وہ بڑا ٹرین ہے بڑا ٹیلینٹڈ ہے مجھ سے ٹیلینٹڈ ہے مجھ سے زیادہ ایڈوکیٹڈ ہے he is better spoken than me مگر experience is experience اچھا تو اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ آج کل PMLN کے لیڈرز کہتے ہیں کہ یہ تھرکول پروجیکٹ ہمارا ہے تو بلاول صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ تو تھرکول تو ہم نے breakthrough کیا ہے آپ خود journalist ہیں آپ نیٹ پہ بیٹھے نا بی بی صاحبہ کے ساتھ ہم خود گئے تھے بی بی صاحبہ جب زندہ تھی جب ان کی second حکومت تھی تو ہم تھر گئے تھے اس وقت ہم نے contracts دیئے تھے مگر وہ contracts ہو نہیں سکے اس لئے کہ ہماری حکومت توڑ دی گی یہ تو بعد میں جب ہم آئے ہیں اور سندھ میں 18th amendment ہوا ہے تو 18th amendment کے ذریعے ہم نے کوئل کو develop کیا ہے اور کوئل کو ہم نے 51% صندھ گورمنٹ کا ہے اور 49% جو بھی international company ہیں ان کا ہے اچھا یہ جو بڑے بڑے issues ہیں اس پر کیا وجہ ہے کہ جو ہماری political leadership ہے بڑے مچور لوگ ہیں وہ کسی کو اس کا ڈیو کریڈٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہے مثلا سی پیک پہ بھی وہ کوئی کہتا ہے یہ میں نے شروع کیا people's party کہتی ہے ہم نے شروع کیا نیوکلئر پروگرام پہ کوئی کہتا ہے ہم نے پاکستان کو نیوکلئر پاور بنایا people's party کہتی ہے ہم نے بنایا نہیں people's party کہتی نہیں ہے people's party وہ کہتی ہے جو reality ہے ٹھیک ہے reality ہے بوٹو صاحب کو فاسی کیوں دیئے اس نے خون کروایا تھا ایسی بات تو نہیں ہے تو judicial murder ثابت ہو چکا ہے اور ان کو شزا دلوائی گئی اس کی اپنی statement سے American diplomats کی کہ ہم ایسا سبق چکھائیں گے کہ آپ یاد کریں گے تو وہ سبق آج تک سیکھ رہے ہیں جس میں بوٹو صاحب بھی گئے بوٹو صاحب بھی گیا شان آواز بھی گیا اور بیو بی صاحب بھی گئے اچھا اب اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگلے election کے لیے آپ کے کیا کا plan ہے لیکن بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ جو زرداری صاحب نے پہلے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے بسا ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب آپ نے پچھلے سال عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ایمکو ایم کو اپنے ساتھ ملایا تھا تو بڑے وعدے کیے تھے ان کو اور چیز بلی ہے پروجیکس ملے ڈیویلپمنٹ پروجیکس ملے لیکن سوال یہ ہے کہ اب ایمکو ایم جو ہے اس نے سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنا ہے لیکن انہوں نے الائنس بنا لیا پی ایم ایلین کے ساتھ ڈیموکریسی ہے بھائی نہیں ڈیموکریسی نہیں وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے نہیں وہ کہنے سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گورنر کس کا لگاوا ہے ان کو گورنرشپ میں نے ان کی آخری بات یہ تھی کہ ہم سپورٹ تب کریں گے جب عشرت الاباد کی طرح آپ ہمیں گورنر دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹیک تھا نا گورنرشپ پہ پنجاب میں گورنر کس کا بنا کیپی میں گورنر کس کا بنا تو سندھ میں تو پارٹی کا بننا تھا مگر ہم نے وہ فورگو کیا ان کے ووٹوں کے لئے تو چلے بلوچتان عبامی پارٹی کے بہت سے رہنماج ہوئے ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اور قدوس مزینجو صاحب کہتے تھے کہ میں پیپلز پارٹی جوائن کروں گا پھر انہوں نے آپ کو خط لکھ دیا کہ جی سوری میں پیپلز پارٹی میں نہیں آسکتا لیکن خط میں انہوں نے مانا کہ ہاں میں پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہا تھا تو یہ پھر بعد میں بی اے پی والے جو ہیں انہوں نے نون لیگ کی طرف جانا شروع کر دیا تو یہاں کیا پرابلم ہوا کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ دوستوں کی مجبوریاں ہیں بلوچتان میں مجبوریاں ہیں آپ کو پتا ہے اور وہ مجبوریوں کے تحت وہ بیچارے وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی پروٹیکشن ملے گی تو کیا پیپلز پارٹی ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی تھی ٹیپلز پارٹی وہ سمجھتے ہیں شاید کم دے سکتی لیکن آپ کوئی یاد ہے کہ قدوس بزنجو صاحب کے ساتھ دوزار اٹھارہ میں بھی جب آپ نے بلوچتان کی حکومت کو گرانے کے لیے ایک موپ شروع کی تھی تو اس وقت بھی قدوس بزنجو نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا اس نے پورا نہیں کیا پھر دوبارہ ابھی اس نے آپ سے وعدہ کیا پھر پورا نہیں کیا تو کیوں وہ آپ پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں قدوس بیچارے کی پسلی چھوڑی شو کمزور ہے اور ہم اس پہ وزن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اچھا تو اگر نواز شریف صاحب کوئٹہ جاتے ہیں تو بی اے پی کے بہت سے لیڈر سارے نہیں کچھ لوگ جوائن کر لیتے ہیں اور پھر نون لیگ کہتی ہے کہ اب بلوچتان میں بھی ہماری حکومت بنے گی تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نے اچھی گیم لگائی آپ کے مقابلے پہ میں نہیں سمجھتا ابھی کچھ لوگوں نے میرے ساتھ آٹھ یا نو ڈسٹرکٹ نو ڈسٹرکٹ ہیں پرستان کے جو میں نے جیتے ہوئے ہیں ان ڈسٹرک کامسل الیکشنز تو وہ دوستوں ہمارے ساتھ ہیں اور اور دوستوں نے بھی آنا ہے تو فائٹ ہوگی ہم پولیٹیکل فائٹس کے لیے ہمیشہ تیار ہیں پنجاب میں بہت سے الیکٹیبلز جب وہ پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں تو وہ استحقام پاکستان پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے لیکن آتے نہیں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو پنجاب میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں ہیں یہ تو آپ انیلسٹ ہیں میں تو انیلسٹ نہیں میں پولیٹیشن ہوں ان کو جہاں فسیلیٹیشن نظر آتی ہے وہاں جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے ان کی فسیلیٹیشن میں کیا انڈ ریزلٹ آتا ہے تو وقت بتائے گا کوئی آپ کے ساتھ ڈبل گیم تو نہیں کر رہا پولیٹکس ہو رہی ہے ڈبل گیم کیا ہوتی ہے میں نے اس لیے سوال کیا ہے کہ آج کل پیپلز پارٹی کے بہت سے لیڈر جو ہیں وہ ٹاک شوز میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں پنجاب میں نگران حکومت نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو جب میں ان کو یاد کرواتا ہوں نہیں یار پنجاب میں تو محسن نکوی صاحب ہیں کیرٹیکر چیف مینسٹر تو ان کو تو آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ یہ میرا بچہ ہے تو آپ کیا میرا بیٹا ہے آج بھی کہتا ہوں میں اچھا تو پھر پیپلز پارٹی اب کسی کا ایک کام نہ ہو یا دو کام نہ ہو اور وہ انٹیرم گورنمنٹ بیٹھی اس کام میں نہیں ہے کہ وہ کام کرے ان کا کام یہ ہے کہ کوئی ذاتی نہ ہو تو جہاں ذاتی ہوتی ہے وہاں وہ ہم ضرورن کا اٹینشن اس پہ لاتے ہیں اور وہاں میں فائدہ ہوتا ہے نقصان نہیں ہے اور محسن کا ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس ہے اس کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے وہ نہ میرا ہے نہ کسی اور کا ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہے تو جو آپ کی پارٹی کا لیڈر کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں دراصل نگران حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی پروکسی ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں وہ ان بچاروں کو پتہ کم ہے ندیم افضل چاند کو پتہ کم ہے ندیم افضل چاند کو تو کچھ فی نہیں پتا چاند جی میرا کوئی قصور نہیں ہے بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدیت ہم آج گفتو کر رہے ہیں سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب سے یہ بتائیں کہ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے الیکشن کے بعد ایٹین تھ امینڈمنٹ کو رول بیک کر دیا جائے گا بظاہر تردید وردید بھی آ جاتی ہے کنٹرڈکٹ بھی کر دیا جاتا ہے لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ موف تو تین چار سال سے چل رہی ہے کہ یہ ایٹین تھ امینڈمنٹ جو ہے یہ تو شیخ مجیب الرمان کے چھے نقات سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے اور آپ ہیں اس ایٹین تھ امینڈمنٹ کے اصل محرک اور موجد کیونکہ آپ نے اپنے پاورز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکال کے پارلیمنٹ کو دے دی تو یہ اگر اگلے الیکشن کے بعد ایٹین تھ امینڈمنٹ ٹارگٹ بنتی ہے تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی پیپلز پارٹی ڈیفینڈ کرے گی اور میں نہیں سمجھتا کہ بلوچ بھی ایکسپٹ کریں گے یا خیبر پختونکھا بھی ایکسپٹ کرے گی اس پوزیشن کو کہ ایٹین تھ امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے ایٹین تھ امینڈمنٹ ہے کیا پروونشل اٹانومی تو دو پروونسز اور اس سے پہلے فیڈریشن سے پروژیکس لینے کی لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا حالانکہ ٹیکس سارا ہم سندھ پی کرتا ہے 73% of the tax is collected from سندھ اور ایک روڑ بھی بنوانا تھا اور فیڈریشن کے پاس جائیں اب ہم ہر پاس پرسنل سندھ کے پاس اپنے پیسے ہیں جس سے اس کی آپ دیکھیں کہ 1947 کے بعد سے جتیوں کے زمینوں پہ ایک پل بنا تھا from the left side to the right side of hindus اس کے بعد جب سے ایٹین تھمنٹ آئیے ہم لوگ سات seven bridges on the indus بنا چکے ہر جگہ رستہ بنا چکے ہر جگہ روڑ بنا چکے everywhere you go آپ کو 18th amendment ملے گی in the sense رستے ملیں گے schools ملیں گے آپ کو میڈے گی میڈیکل یونیورسٹیز ملے گی میڈیکل کالیجز ملے گی میڈیکل فسیلٹیز ملے گی اور free of charge بلوچستان اس طرح کے issues جو ہیں نے روکا 18th amendment سے اب آپ کے ہاں بھی بلوچستان میں ایک گروپ ہوئے اور اب بنیئے کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ لگا رہا ہے through دوسرے neighbors ہمارے یہ پیسہ لگا رہا ہے to destabilize بلوچستان destabilize پاکستان تو اس کو روکنا ہے اچھا اب ایک اور بہت اہم issue ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس دیوی تک سوال نہیں کیا تو میں نے سوچا کافی باتیں ہو گئے وہ بھی سوال کر لیں آج کل بلاور بھٹو زرداری صاحب نوجوانوں کے بحاف پہ ایک بات کر رہے ہیں جو کہ بہت سے نوجوانوں کی رائے ہے تو وہ کیسے بات کر رہے ہیں پہلے انہوں نے یہ بات قومی سمبلی میں کی تھی میں ذرا آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں قومی سمبلی میں انہوں نے کیا کہا میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو مشکل نہ جس طریقہ سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بڑوں نے فیصلہ کیا کہ جو تیس سال آپ لوگوں نے سیاست بکتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے تیس سال ہم سیاست کریں تو یہ بات انہوں نے پہلے کی تھی اگست میں جب وہ فورم منسٹر تھے اور شباز شریف صاحب ان کے پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ نہ کریں کہ کل کو میرے اور مریم کے لیے پرابلم شروع ہو یہ ابھی سے انہوں نے بات شروع نہیں کی انہوں نے اگست سے کہنے شروع کی مسئلہ ہے کیا آپ کے بیٹے کو کبھی کہا ہے آپ نے کہ آپ اپنا شو دیکھا کر دیکھتا ہے ہاں لیکن وہ جنرلسٹ تو نہیں ہے نا نہیں جنرلسٹ نہیں ہے پر نہیں دیکھتا ہے نا نہیں دیکھتا ہے تو آج کل کی جو یونگ جنریشن ہے ان کی اپنی سوچ ہے وہ اگر اپنی سوچ کا اظہار کر رہے تو اس پہ تو بھی ٹیکس لگا ہی نہیں ہے اچھا سوچ کا اظہار کرنا کا تو حق ہے یہ تو بیڑی اچھی بات کی انہوں نے لیکن انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ بات کی آپ بھی اسی ہاؤس کے ممبر تھے تو پھر آپ کی بات میں ان سے بات نہیں ہوئی کہ یار بیٹا یہ کیا بات کی تم نے مراد بتا میں کسی کو کیوں روکوں بیٹا اس کو کہ میں روکوں گا تو وہ اور مسئلے ہوں گے وہ کہے گا اچھا آپ ساسد کرو میں نہیں کرتا پھر کیا کروں گا اچھا لیکن ابھی انہوں نے بزرگ جو ہیں ان کو چاہیے ستر سال کی جو سیاست ہے اس کو ختم کر دیں وہ بھی ذرا سن لیتا کہ آپ کو پتہ چلے انہوں نے کیا کہا یہ ستر سال کے بابے جن کے پاس ایک الیکشن اور ایک اسیمبلی بینڈے کا موقع ملیں کیا ہم ان کے حوالے پاکستان کا مستقبل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں اور پرانے سیاستانوں کو گھر بٹھانا پرے گا اب وقت آ گیا ہے اب ذرا ریسٹ کریں ریسٹ تو جب یہ سوال کیا گیا مولانا فضل الرحمن صاحب سے تو مولانا صاحب نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی اور کہا کہ شاید وہ اپنے والد محترم آصف علی زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ گھر بیٹھے ہیں وہ تو ایک سوچ ہے ان کی جو سب کو کہہ رہے ہیں ان سے تو زرداری صاحب کو نہیں کہہ رہے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ سیاست میں سیکھتے سیکھتے مجھے ابھی تک سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہوتی ہیں اور وہ تو سفری زندگی کا سیکھنا ہے فرم کریڈل ٹو گریف تو آپ کے خیال میں بلاول صاحب صحیح بات نہیں کر رہے کہ جو ستر سال سے سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں اور خاص طور پر پچھلے تیس پہتیس سال سے اس میں انتقام جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے تو یہ بزرگ جو انتقامی سیاست کرتے ہیں وہ اب گھر بیٹھیں لیکن میں نے تو کبھی انتقامی سیاست کی نہیں میرے دور میں ایک بھی پولٹیکل پریزنر نہیں تھا میرے خلاف روز کچھ صاحب کوئی پارٹی روز نیا الزام لگاتی تھی روز نئی بات کرتی تھی میں نے کبھی جواب بھی نہیں دیا تو یہ پارٹ آف پولٹیکس ہے جتنا آپ اس کو جواب دوگے جتنا اس کو انفلیکٹ کروگے اپنے اوپر وہ انفلیکٹ ہوگی جتنا اس کو درگزر کروگے وہ درگزر ہوگی تو یہ بلاون صاحب ایکچولی کس کو کہہ رہے ہیں سب کوئی کہہ رہے ہیں صرف مجھے نہیں کہہ رہے ہیں اچھا آپ کو بھی کہہ رہے ہیں یہ سب کو کہہ رہے ہیں اچھا ان کی یہ نائی پاوت کی جو سوچ ہے نا وہ تو بابا you know nothing آپ نے نہیں سنا ہے یہ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بابا آپ کو تو آتا کچھ نہیں میرے کو آتا ہے وہ ایک حکیم صاحب تھے وہ اپنے دفتر میں اپنے دعوہ خانے میں جاتے تھے اور وہ ایک کسائی ان کے پاس آتا تھا اس کے آنکھ میں ہڈی تھی تو اس کی ملنپٹی کر کے آ جاتے تھے بیٹا جوان ہو گیا وہ باہر سے پڑ کے آیا وہ اس نے آ کے ایک دن وہ گیا اس نے وہ ہڈی نکالی اور دعا کی اور واپس آ کے کہا کہ بابا آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے میں نے تو ایک دن میں آپ پر موصلہ صاحب کر دیا اس نے کہا بیٹا ہونو رات دا تو ڈال کھائیں گوشت نہیں آنا تو دوستوں کو بچوں کو یہ سوچ بڑی دیر سے آتی ہے اس میں وقت لگتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا طرز فکر اور بلاول صاحب کا طرز فکر کافی مختلف ہے تو پھر ایک ہی پارٹی ہے اور نہیں دو پارٹیاں ہیں اچھا ایک ٹرپی ہے ایک فور پی ہے فور پی میر پاس ہے میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں ٹرپل پی کا پریزیڈنٹ جو ہے چیرمن جو ہے وہ بلاول ہے اور پارٹی کانڈیڈیٹس کو ٹکٹس جو ہے وہ میں دیتا ہوں اور بلاول صاحب کو بھی آپ نے ٹکٹ دینا ہے آہا اببہ اببہ ہوتا ہے نہیں بی بی صاحبہ چھوڑ کے میر پاس گئی ہے نا اچھا وہ امانت میں میر پاس ہاں مجھو ایک بی بی کی بی بی کی بیل ہے اس میں انہیں مجھے چھوڑا ہے ٹھیک ہے وہ تو پیپل پارٹی کا اور ہمارا اخلاق ہوتا ہے جس میں ان کے پاس تلوار ہے اور تلوار بھی ہم نے بچائی گندے انڈوں سے جس طرح بٹو کہتے تھے بٹو صاحب کہتے تھے نا کہ کچھ گندے انڈے ہیں تو کچھ گندے انڈے ہم سے نگل گئے وہ تلوار لینے کی کوشش کی ہوتے ہیں ہمارا بقابلہ کرنے کی وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ ان کو نہ مل سکے اچھا تو ابھی میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ پھر جب الیکشن اگر ہو گیا تو اس کے بعد پھر پاکستان کے نوجوان جو ہیں ان کی امیدوں کو آپ کیسے پورا کریں گے لیکن ایک وقفہ میں لے لیتا ہوں پس کے بعد پوچھتا ہوں لے لے کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدیر ایک سوال میں آپ کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ گستاخی معاف کہہ کے کرنے لگا ہوں یہ جو آپ نے ابھی اتنی بولڈ گفتگو کی اپنے اور بناول صاحب کے سوچ کے حوالے سے یہ آپ گھڑ کپ اور بیڈ کپ تو نہیں کھیل رہے ہیں پیٹا گھڑ کپ اور بیڈ کپ یہ کوئی پولیس ٹیشن نہیں ہے جہاں گھڑ کپ کھیلا جائے بیڈ کپ کھلا جائے کسی اس سے کنفیشن نکالنے کے لیے ایکیوز سے یہ اگر بزنس میں بلاول میرے ساتھ ہوتا تو بھی اس کی یہ پوزیشن ہوتی کہ آپ کو پتہ نہیں سیاست میں وہ کہتا ہے کہ ہماری سوچ پہ چلیں آپ تو یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے کسی اور گھر کی بھی یہی کہانی ہے وہ دوسری بات ہے کہ میاں صاحب سے سب ڈرتے زیادہ ہیں تو ان کے سامنے بات کرتا کوئی نہیں ہے میرے سامنے بات کرتے ہیں پارٹی کا تو یہ منچور ہے ہمارے ہیں تو ورکر بھی ہمارے کو گلے سے پکڑتا ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ پھر اگر اگلے الیکشن میں آپ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں بلاول صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں فرض کریں کہ آپ کی پارٹی کو اتنی سیٹے مل جاتی ہیں کہ آپ کسی کولیشن گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں یا آپ کو سیمپل مجورٹی مل جاتی ہے آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پرائمیسٹر کون ہوگا لیکن یہ تو ابھی وقت سے پہلے کرنے کی بات ہے 172 میں نہیں سمجھنا کوئی بھی پارٹی سنگلرلی لے سکتی ہے 172 is the نمبر اب آپ تیکھیں کہ نہ پی ام لین لے سکتی ہے نہ مولانا صاحب لے سکتے ہیں نہ کوئی اور پارٹی لے سکتی ہے نہ ہم لے سکتے ہیں تو 172 is a long way ahead تو اس کا مطلب ہے ایک بہت ہی لولی لنگڑی کمزور حکومت ہوگی فیلال تو دیکھیں نا ڈیموکرسی کو دباورہ اپنے آپ کو ایوالف کرنا ہے لیکن ڈیموکرسی تو کمزور ہوگی ہے بہت ابھی کمزور تو کافی سالوں سے ہوگی ہے ہمارا خیال تھا کہ 18th amendment کے بعد جب آپ نے اپنی پاورز پارلیمنٹ کو دیں تو جمہوریت مضبوط ہوگی لیکن وہ کمزور ہوگئی ہے وہ اس کی ریزنز بھی آپ کو پتہ ہیں کہ وہ دوستوں کو پرسند نہیں آئی انہیں آرہو الیکشن کرا کے میری چھوٹی کرا دی جی ہماری گفتگو ابھی جاری ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہم ہیڈ لائنز کے لیے ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں کیپٹل ٹاک میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب سابق صدر پاکستان یہ بتائیں کہ اب آج فنکشنل لیک کی بھی ایک میٹنگ ہوئی اور ایمکو ایم کی اور نون لیک کی میٹنگز ہو رہی ہیں مولانا فضل الرمان صاحب کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے تو ایک لگ رہا ہے کہ سیاسی صفبندی شروع ہو چکی ہے اور خاص طور پر ایسے لگ رہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑا الائنس بن رہا ہے تو اس دفعہ آپ کو سندھ میں کچھ مشکل تو نہیں لگ رہی دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ الائنسز بنتے ہیں وہ پہلی دفعہ تو نہیں بن رہا پیچھتے دفعہ بھی الیکشن میں اسی فنکشنل لیک نے الائنس بنا کے ہمارے خلاف مقابلہ کیا تھا ایمکیو ایم پیچھتی دفعہ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی اب بھی نہیں ہے پر انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان الیکشنز میں اچھا خاص آپ کو سپرائز دے گی اچھا سپرائز اگر دے گی تو کیونکہ میں نے پہلے بلاول صاحب کی کچھ کلپس آپ کے سامنے رن کیے تو ایمکیو ایم جب آپ کے ساتھ آئی تھی پچھلے سال تو آپ نے کیا کہا تھا ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں سنیں ذرا ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی آئندہ بھی ساتھ چل سکیں گے میں تو کوشش کر رہا ہوں ایمکیو ایم کو اڈوانٹیج ہے نا ہمارے ساتھ اس لئے کہ سندھ میں ہم ہیں کراچی میں وہ ہیں ہم بھی کراچی میں ہیں تو کل کو ان سے اور ہمارے براسم بڑھ سکتے ہیں نا اچھا تو ان کا پولیٹیکل پرودنس ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے آئے اچھا اس کے بعد پھر اس بات کو آپ نے ایک اور انداز میں بھی مزید اعتماد کے ساتھ بات کی جتنے ہمارے دوست ہمارے ساتھ آئے ہیں صدار مہمینگل ہوں بپٹی ہوں دوسرے دوست ہوں منگسی ہوں ایمکیو ایم بالے ہوں ان کے ساتھ ہمارے اگریمنٹس ہوئے ہیں اور ان اگریمنٹس کو ایٹھ اس مائی رسپنسبلیٹی اس لئے کہ میں نے ان سب کو کٹھا کیا مائی رسپنسبلیٹی کہ ان کی جو ڈیوانز ہیں جو جنوان ڈیوانز ہیں لیگل ڈیوانز ہیں وہ پوئی کی جائے انکلوڈی ہم کیا انکلوڈی ہم کیا اب یہ سوال ہے کہ پھر آپ نے جو ان کے ساتھ اگریمنٹس کیے تو وہ تو بھاگ گئے آپ سے نہیں وہ تو اس اس دوران جو ان کے اشیوز تھے وہ ہم نے سالف کروایا پی ای بلین سے دوسری منسٹری سے کچھ ہماری منسٹری میں تھے ان کے پرابلمز ہم نے سالف کیے اب لانگ ٹرم ایشوز لانگ ٹرم پرابلمز جو سالف نہیں ہوئے وہ آئندہ دیکھتے ہیں کیا کون سا شہطرنج کس طرح کھر بیٹھتی ہے اس میں ہم کوئی جتنی ہو سکتی ہے سپورٹ کریں گا اس لئے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا پھر دوبارہ بھی وہ ہی حکومت بنے گی جو اپریل دوزار بائیس کے بعد بنی تھی بنے گی تو کلیکٹیو گورنمنٹ it cannot be similar کوالیشن یا نیشنل یونٹی گورنمنٹ نیشنل یونٹی گورنمنٹ اچھا نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنے گی تو اس میں تو پھر آپ کو اور نون لیگ کو ساتھ سا چلنا پڑے گا نون لیگ چلتی ہے یا دوسری پارٹیز چلتی ہیں not necessarily نون لیگ ہو سکتا ہے دوسری پارٹیز ہمارے ساتھ چلیں نون لیگ نہ چلے ہو سکتا ہے نون لیگ کے ساتھ ہم نہ چل سکے وہ ہمارے ساتھ نہ چل سکے یہ تو before time ہے نا ساری باتیں آپ نے بڑا شوق سے رانہ سناولہ صاحب کو وزیر داخلہ بنوایا تھا تو وہ تو کہتے ہیں ہم پنجاب سے ہی ایک سو چوبیس سے زیادہ سیٹیں دے لیں گے بسم اللہ کوشش کرنے پہ کوئی بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے بیان دینے پہ ٹیکس نہیں ہے دا گزدہ میدان سامنے چلیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگلا جو الیکشن ہے اس کی کریڈیبلنٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پی ٹی آئی ایزا پارٹی اس کی پارٹی سپیشن ہونی چاہیے میرا خیال ہے ہو گی لیکن جو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو جو نوٹس جاری کیا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں بیس دن میں اور پھر ہمیں رپورٹ دیں تو بیس دن تو بہت کم نہیں میں نہیں جانتا کہ کیا نوٹس دیا گیا ہے مگر اگر دیا گیا ہے تو ویسے ہی پارٹیز کراتی ہیں الیکشنز ہمارے ہم ہوتے ہیں ہر سال الیکشنز ہاں تو اب ذرا یہ بتائیں کہ پارٹیوں کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں کیا وہ واقعی الیکشن ہوتا ہے ہاں ہاں تو سمجھتا ہے کہ کچھ ایسے دوست ہیں میری پارٹی میں جو کسی اور کی بات سنیں نہیں میں صرف آپ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ایک اپنین ہے کچھ لوگوں میں کہ پی ٹی آئی ہو پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل اینڈ ہو بس ایک فرضی سا الیکشن ہوتا ہے دکھانے کا ہم اپنی پارٹی کے الیکشنز پہ بات کر سکتے ہیں دوسری پارٹیز کا میرا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا الیکشن بہت ہی بیسکلی یہ الیکشن کوئی پچی نہیں ڈال کے ہوتا یہ الیکشن ہوتا ہے with public opinions ابھی بھی اگر ہم ٹکٹے دیں گے تو بھائی قیدہ بورڈ ہے جیسے میں آپ کو ایک نیوز دیتا چلوں کہ فرض اللہ بابر has resigned فرض اللہ بابر has resigned ایج کا ایک حصہ ایسا آتا ہے جب بہت issues آ جاتے ہیں ابھی آپ جوان ہیں اچھا اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے جب جنرل پاشا نے آپ کو پریشرائز کیا کہ فرض اللہ بابر جو ہے یہ آپ کا سپوکس پرسن ہے اس کو نکالو تو آپ نے انکار کیا کیا نہیں کیا مجھے کون کہہ سکتا ہے کس کو نکالو اور کس کو نہیں اس نے کہا تھا آپ کہا تھا مگر میں کیوں مانوں گا تو نہیں مانے آپ نہیں تو وہ فرض اللہ بابر نے اب ریزائن کیوں کر دیا پھر وقت کا تقاضی ایسا ہے کہ عمر کے اتنی ہو گئی ہے تو پھر تو بلاول صاحب صحیح کہتے ہیں کہ بابر گھر جائیں آرام کریں تو جا رہے ہیں نا فرض اللہ بابر چلیں وہ بھی گھر نہیں جائیں گے وہ ہیومن رائٹ کاؤزز پہ ان کو بنایا جائے گا پھر وہ ہیومن رائٹ کاؤزز پہ پارٹی کے ونگ کو ہے یعنی کہ وہ پارٹی ہی کے اندر رہیں گے لیکن کسی اور حصیت میں کام کریں گے اچھا لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ جو نوجوان ہیں جو آپ کی بات سن رہے ہیں اور جو کسی یورپین کنٹری کا ویزا لگا کہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں یا میڈلیس میں ڈاکری ڈھونڈ رہے ہیں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں ان کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے ان کو روزگار کا ایشو ہے ان کو یہ ایشو نہیں ہے کہ پاکستان سے ایشو ہے درتی سے سب کو پیار ہے ہر چیزی کو درتی سے پیار ہے ابھی میرے دوستیں فیملی میمبر جیسے ان کا انتقال ہو گیا کینیڈا میں کینسر ہو گیا تھا چھے دن لگے صرف باڈی لانے میں اور آپ سوچیں کہ چھے دن میں کتنا اس فیملی پہ سٹریس ہوگا کلوجر تو تباہ آتا ہے نے جب آپ اپنے لہت میں اتار کے اور پھر آتے ہیں تب تک تو آپ کا کلوجر نہیں آتا جی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک بریک لیتا ہوں جی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جی اب میں نے آپ سے نوجوانوں کا سوال کیا تھا تو آپ کو فیوچر آف پاکستان کیسا نظر آ رہا ہے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے ہوپ دینے کا سر ہمار پر پروگرامز سمپل پہلی بات تو ہم ایگرو ایکنامک کنٹری ہیں اگری کلچر کا پروگرام ہے ہمیشہ میں نے سندھ سے اچھا ریٹ دے کے اور ہاریوں کا بھلا کیا ہے زمیداری میں ففٹی ففٹی پارٹریسپ ہوتی ہے ففٹی پرسنٹ آپ کا ہے ففٹی پرسنٹ ہاری کا ہے اور ہاری کو میں بے دخل نہیں کر سکتا وہ اگر ایک درخواست دے گا مختار کاری میں جا کے کہ میرے کو میں ہاری ہوں اتنے سال سے ہوں یہ میرا گاؤں ہے یہ میری زمین ہے اور میرے کو زمیدار نکالنا چاہتا تو وہ سمجھ زمیدار کو سمن کرے گے کہ آجا بھائی کیوں نکال رہے ہوتا ہے تو وہ ہمارا پرمننٹ سٹرکچر ہے وہ پرمننٹ ہاری ساتھ رہتے ہیں ہر کراپ کی ہماری جو پرائس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور بہتر ہو سکتی ہے چائنہ ہمارا all weather road دوست ہے وہ ہر چیز 5 ڈیلین ڈالرز کی امپورٹ کرتا ہے صرف فوڈ کی دنیا سے اور وہ ہر چیز جو امپورٹ کرتا ہے 25 ڈالرز تو 15 ڈالرز پاکستان سے مگائے تو سستی پڑ سکتی ہے تو ہم one ڈو آپریشن اپنی اگریکلچر کو اس کانسپ پر لے کے جائیں کہ ہم ورلڈ کو سپلائی کریں چاہے وہ چینی ہو چاہے وہ ویٹ ہو چاہے وہ چنا ہو چاہے وہ چیزیں اور جو امپورٹ کر رہے ہیں آپ جیسے آپ گھی امپورٹ کر رہے ہیں تیل امپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے آؤ گا ہے سوہبین کی میں پالیسی دے سکتا ہوں اچھے خاصے پیسے بچیں گے زمیدار کو سوہبین کی پالیسی میں سن فلاور کی پالیسی دی جا سکتی پالیسی دینے کا مطلب ہے کہ سال سے پہلے آپ پرائیس بتا دیں تو اس حساب سے اس لئے کہ دی اے پی مہنگی ہو گئی ہے فیول مہنگا ہو گیا فیول اور مہنگا ہو رہا ہے تو انرجی کرس بھی اس پہ آپ ڈالیں اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کیا بات آتی ہے اور پھر ایٹی ایٹ میں ایٹی نائن میں بی بی نے کمپیٹرائزیشن کا پورا کونسپٹ بنایا تھا جس کو بارو کر لیا انڈیا نے اور وہ بن گئے سیلکون ویلی اور ہم رہ گئے پہاڑے ہوں پہ اچھا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ فیوچر آف پاکستان برائٹ ہے اور جو باہر جا رہے ہیں دوست وہ میرے ایکسپورٹ کماؤڈٹیز ہیں بھائی اس میں مجھے کیا اطراز ہے جو جائے گا وہ ڈاکٹر ہوگا جائے گا وہ انجینئر ہوگا جائے گا وہ نرس ہوگی کوئی میل نرس ہوگا کوئی پائلٹ ہوگا تو اگر یہ سارے سکلڈ لوگ پاکستان سے چلے گئے ریمنٹنس کہاں جائے گی ریمنٹنس آپ کا خیال ہے پاکستان واپس آئی گی اور آتی ہے اب یہ بتائیں کہ پھر ہوب تو اسی صورت میں قائم رہے گی نا کہ اگر پاکستان میں ایک فری اینڈ فیر الیکشن ہوگا تو فری اینڈ فیر الیکشن بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا تجویز ہے فری اینڈ فیر الیکشن میں ہم بیٹھے ہیں لڑ رہے ہیں الیکشن ہیں جہاں کانسٹنسیز کا ایشو ہے ہم نے درخواستے داخل کی ہیں چیف الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر بھی تو اب آپ کے اور میرے ٹیلیسکوپ کے نیچے ہے نا تو ایم شور وہ فری اینڈ فیر الیکشن کرائے گا اچھا اب لیکن دوبارہ پھر وہی بات ہے نا کہ بلاول صاحب الیکشن کمیشن کے بارے میں ان کے کچھ ڈاؤٹس ہیں اور ظاہری بات ہے اور بھی پارٹیوں کے ہیں تو لیکن ایک تو نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب بڑے ہوپفل ہیں بڑے آپٹمیسٹک ہیں ای سی پی کے بارے میں اور ایک آپ ای سی پی کے بارے میں بڑے اچھے اچھے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو آپ اتنے ہوپفل اور اتنے آپٹمیسٹک کیوں ہیں ای سی پی کے بارے میں پہلی بات تو پیپلز پارٹی کی یہ لاسٹر الیکشن نہیں ہے الیکشنیں ہوتی رہیں گے آتی رہیں گے ہم نے پہلے بھی انسٹیوشن کو مضبوط کیا ہم الیکشن کو اور مضبوط کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور مضبوط کریں گے انہوں نے ایونچلی اس کو انڈپینڈنٹ ایڈنٹیٹی بنا دیں گے with their own budget تاکہ اس پہ کوئی بھی ابھی آپ یہ سمیتے ہیں کہ انڈپینڈنٹ نہیں ہے انڈپینڈنٹ ہے but it still needs more help اچھا it needs more help اچھا اب یہ بتا ہے کہ foreign policy کا جو محاذ ہے اس پہ آپ سمیتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی بہت بڑا شفٹ لانے کی ضرورت ہے دیکھیں نا شفٹ تو پیپلز پارٹی لے آئی تھی ہم نے ایک کانسپٹ ہے to be prisoners of geography or a concept ہے to take advantage of geography تو میں نے تو advantage of geography لیا تھا ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح تھے افغانستان کے ساتھ تعلقات صحیح تھے چائنا کے ساتھ تعلقات صحیح تھے ہر central ایشیا پہلی دفار 24 years میں پہلا پاکستانی پریزیڈنٹ تھا جو روشہ گیا تھا تو ہم نے inverse دیکھنا ہے close neighbors کو دیکھ کے اور اس پہ اپنی future foreign policy define کرنی ہے جس میں عرب ممالک آگے جس میں ہمارے عرب دوست آگے جس میں سارے سعودی بھائی آگے ان سب کو ساتھ رکھ کے ہم نے policies پہ آگے لے کے جائے لیکن جو آپ نے ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لین کا پروجیکٹ تھا آپ اس نے اس کو کافی آگے تک لے گئے بعد میں اس پہ ابھی تک عمل درامت نہیں ہو رہا عمل درامت نہیں ہو رہا because forgive them for they know not اس لئے کہ یہ concept میں لایا تھا آپ کی انڈسٹری کی بیس پرائس کم کرنے کے لئے اگر آپ کو سستی گیس ملے گی سستی بجلی ملے گی تو ہی آپ کی انڈسٹری thrive کر سکتی ہے اگر آپ بجلی کے مد میں آپ tax کر رہے ہیں اور fuel کے مد میں آپ tax کر رہے ہیں تو پھر کیسے آپ انڈسٹری بڑھے گی اور کیسے انڈسٹلائزیشن ہوگی یا اور سنتیں آئیں گی اچھا اور اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہے اب اس کا پاکستان کی foreign policy اور economy کے حوالے سے بڑا اہم رول ہے ایک impression یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں آپ کتنے اچھے نہیں ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں سب کے اچھے ملک country dependent ہوتے ہیں اور تعلقات پرسنل نہیں ہوتے ہیں تو country dependent ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی وہ پہلے انہیں کام کیا ہے شاہ فیصل سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ ساودی عربیا کام کرتے رہے ہیں تعلقات بنائے ہی بھوٹو صاحب نے تھے پھر بی بی شاہب نے تھے پھر میرے زمانے میں ہوئے یہ تو چلتا رہتا ہے سلسلہ آپ کے زمانے میں جو سی پیک ہوا تھا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے سی پیک کا صحیح ایڈوانٹیج نہیں لیا گیا سی پیک میں نے اس لئے نہیں بنایا تھا کہ روڈز بنانی ہے اب میں روڈز سن میں پبلک پرائیوٹ پارٹنس پر بنوا رہا ہوں اس کو میں نے سمجھو کہ ایک نام ایک آئیوے بنا دیا ہے جس پہ پاکستانی بزنسمن انویسٹ کر رہے ہیں اور پاکستانی بزنسمن انویسٹ کرنے کے لئے تیار ہے ان کو تو ہم نے لانا ہے کہ یہاں سے گوادر تک اگر آپ نے روڈ بنانا ہے ہنڈرین سکٹی فور مائلز ہے اگر گوادر آپ سے نکلتے ہیں اور امان پہنچتے ہیں تو امان سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں سیدھے یورپ پہ یا جو آپ کی ٹرین ہے وہ ٹرکی تک بچھائی ہوئی ہے اس کو اگر آپ اپگریٹ کریں تو یہ سیدھی جا کے آپ کو یورپ پہ لے کے جاتی ہے تو اس طرح بہت سے کانسپس ہیں جن میں ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اچھا گوادر کا بھی آپ نے ذکر کیا تو گوادر آپ پہلی دفعہ کب گئے تھے بی بی ساتھ کے ساگہ کے ساتھ جب وہ فشنگ پورٹ تھا اچھا ہم نے اپگریڈ کیا تھا ایسا فشنگ پورٹ تب گیا تھا اور تب میں نے امان کی لائٹیں دیکھی تھے فیض عمد فیض صاحب کو آپ نے کہاں سے بھیجا تھا پاکستان سے باہر گوادر سے میں نے نہیں بیجا میرے والد نے لیکن فسیلیٹیٹ تو آپ نے کیا تھا نہیں میرے والد نے اچھا حضر آئیے آج میرے ناظرین کو یہ بھی قصہ سنا دیں بھئی ان کی اور میرے والد کی دوستی تھی ان کے تھوڑا سے تکلیف آگئی تھی ان پر تو وہ ان کو پھر اپنی ٹرائب کے پاس ہم نے رکھا تھا پھر وہاں سے فیض صاحب جو ہیں وہ زرداری ٹرائب کے میں امان تھے ہاں پھر وہاں سے گوادر گئے وہاں پچھو آیا پھر وہاں سے بھائی لانچ ان کو ہم نے امان پچھا ہے تو لانچ سے آپ نے ان کو امان پچھایا آپ کو پتے آگے وہ کدھر گئے تھے ہاں آگے وہ چلے گے بیروت پیر جو پتا ہے پیر لو کے پاس ہاں تو بھٹو صاحب کا تو بہت تعلق تھا فلسطین کے قوز کے ساتھ پہ میں پہلا پالوٹیشن تھا پاکستان میں جس نے کنڈیم کیا آج تک کنڈیم کرتا ہوں اور یہ تو ہماری پارٹی کی ایک جسے کہتے ہیں اگر کشویر ہماری شاہرہ گئے تو پیر لو اور فلسطین بھی ہماری شاہرہ گئے فلسطین کے بغیر مسلم دنیا کمپلیٹ نہیں ہے اور چاہے کچھ کر لے وار اکیپیشن آف لینڈ یہ ہوتا رہتا ہے اسے قومیں نہیں بدلتی نہ وہ فلسطینی مانیں گے نہ دنیا مانے گی اور وہ جنگ چلتی رہے گی اور جو سٹیبلیٹی اسرائیل کو چاہیے وہاں اکنومکل بوم کرنے کے لئے وہ نہیں آئے گی جب آپ پریزیڈنٹ تھے تو آپ پہ کوئی پریشر تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے نہیں مجھ سے کسی کی آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں اتنا کمزور پریزیڈنٹ تھا پاور دیتی ہے اس لئے کہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ سیریہ کے معاملے پہ کوئی فلیکسیبلیٹی دکھائیں تو آپ نے انکار کیا تھا آپ تو فلیکسیبلیٹی پہ نے نہیں دکھائی تو سب اس زمانے کے مسلم دوستوں نے کہا کہ برادر آپ کے لئے رونگ سائیڈ آف ہسٹری میں نے کہا برادر آپ کے لئے ہسٹری میرے بورڈر پہ ہسٹری کھیلی جا رہی ہے چالی سال سے بورڈر پہ ہاں آپ نے زہو لگ نے آپ کو وار میں ڈال دیا وہ ایک ٹکنالوجی کر لی جسے آپ وار ٹکنالوجی کہہ لیں انڈویجل ہیومن ٹکنالوجی جس پہ وہ بندہ آپ کو مارنے کے لئے اپنے آپ کو مارتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مارتا ہے تو اس کے خلاف ڈیفینس بڑا مشکل ہے اچھا اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کے خلافے ایک توشہ خانہ کیس چل رہا ہے کہ انہوں نے گھڑیاں بیج دی تو آپ پہ اور یوسف رضا گلانی صاحب پہ بھی چل رہا ہے کہ آپ نے کوئی توشہ خانہ سے گاڑیاں لے لی نہیں توشہ خانہ سے میں نے وہ گاڑی لی جو بوم پروف تھی اور وہ مجھے ایزا پریزنٹ دی تھی یو ای نے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا لیبیا نے بھی دی تھی کہ اللہ کدافی نے بھی تو ان کے میں نے اس زمانے میں ڈھائی ڈھائی کروڑ روپے دے کے پھر وہ خریدی تھی توشہ خانہ سے جس کی اپریزمنٹ اور ایک کی تو ڈبل ڈیوٹی دی ہوئی ہے میں نے اچھا لیکن کیس تو ختم نہیں ہوا کیسز تو میرے کوئی ختم نہیں ہوا آپ کا کوئی کیس ختم نہیں ہوا نہیں تو یعنی کہ جن کیسز میں آپ نے جن الزامات میں آپ نے بارہ تیرہ سال سزا بھگدلی وہ بھی ختم نہیں ہوا وہ پرانے چوزہ سال والے ختم ہو گئے ہیں یہ جو نئے عمران خان صاحب کی مہربانی ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہوا تو یہ نئے والے جو عمران خان کہتا ہے یہ تو نواز شریف نے بنائے تھے یہ نواز شریف نے نہیں بنائے یہ عمران نے بنائے اچھا تو اب تھوڑا سا لیکن ایک جو نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کو یہ امپریشن کیوں ہے کہ یہ جو پرانے پولٹیشنز ہیں یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں پیٹا بیسکلی تو یہ ہے ایک دوسرے کی آپ کی جو ہماری جنگ رہی ہے اور کسی نے ایک میڈیا ہاؤس کو اٹھا لیا کسی نے دوسرے میڈیا ہاؤس کو اٹھا لیا میڈیا نے جنگ کرائی اور اگلے کا چہرہ جو ہے وہ مقص کیا برانہ بنایے گا اصغر خان کیس میں جو سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے وہ تو کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اور باقی پارٹیز کی لڑائی میڈیا نے نہیں کرائی کسی اور نے کرائی نام میں نہیں لے رہا وہ بھی تو کسی نے کسی سوشل میڈیا کو اٹھاتے نا یا کسی نے کسی ٹی وی ہاؤس کو اٹھاتے خود تو نہیں آکے کوئی کان میں بولتے کہ آپ یہ کہیں تو آئی جی آئی جو ہے وہ کسی میڈیا ہاؤس نے بنائی تھی نہیں آئی جی آئی تو اس وقت کے حمید گل نے بنائی تھی اس نے بنائی تھی ہمارے خلاف اس لئے کہ اس کے باوجود کہ وہ سوچ رہا تھا کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے کہ بلوستان من کی حکومت ہے کے پی من کی حکومت ہے اس کے باوجود پیپلز پارٹی جیت گئی چلے وہ تو پرانی بات ہوگی تو وہ تو میں آئی جی آئی کی بات کر رہا ہوں یہ ابھی آئی پی پی استقام پاکستان پارٹی ہے کس نے بنائی آئی پی پی تو جانگیت ہے کہنا ہم اس کا ترین اس نے بنائی ہے کسی میڈیا والے نے تو نہیں نہ بنائی نہیں میڈیا والے نے نہیں بنائی میڈیا والے پارٹی نہیں بناتے میڈیا والا علیم خان اس میں چلا گیا پارٹی کا حصہ بنتے ہیں جیسے آپ کے دوست کسی کا حصہ ہے ہاں جی لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس جو ہسٹری ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی لکھی ہوئی ہے صرف کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی لکھی ہوئی ہے تو اسگر خان کیس کے بعد فیدہ باد دھرنا کیس آیا اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی قاضی فادی عیسیٰ نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز پولٹکس میں انٹرفیر نہیں کریں تو معاملہ رک نہیں رہا کدھر جائے گا ابھی تو قاضی فادی عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے نا چیف جو ساں روک لیں یا آپ نے جس طرح کہا ہے روک لیں تو آپ کا کیا ہے خیالہ نہیں روک سکتے نہیں روک سکتے ہیں کوشش کریں آپ ان کا ساتھ دیں گے ہم نے تو ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیا ہے اور پرائیس بھی پے کی ہے اور پرائیس بھی پے کی ہے بوٹو صاحب سے لے کے آج تک پے کر رہے ہیں اچھا میرے بہت سے ویورز کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ٹوٹل امپریزنمنٹ کی ڈوریشن کتنی ہے پہلے چودہ سال تھی پھر چھ مینے سات مینے عمران خان کی ہوگی تو چودہ سال سات مینے اچھ مینے ایسے کچھ ہے چودہ سال سات مینے اس میں عمران خان کا بھی دور شامل ہے سات مینے عمران خان کا اچھا تو پھر میں ایک بریک لے لگتا ہوں کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایکانومی ہے نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی یہ پلان دیا جائے پروگرام دیا جائے کہ پاکستان کی ایکانومی کو کون ٹھیک کرے گا ان کا فیوچر کون سیکیور کرے گا کوئی ان کو یہ پلان نہیں دے رہا کوئی ان کو پروگرام نہیں دے رہا پاکستان پیپلز پارٹی کے منیفیسٹوں میں یہ پروگرام ہے میں آپ سے ارز کروں کہ ہم نے سندھ میں ایک ڈیلٹا ہے ڈیلٹا سمجھتے ہیں آپ جہاں پانی جا کے گرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ پانی ویسٹ ہو رہا ہے سمندر بھی جا تو وہاں ڈیلٹا میں ہم نے منگروز کہ ان کے کاربن کردیس سب کو سولو پلیٹس فری اف کسٹ اور ان کے سولو پلیٹس جائیں گے اور ہر کنٹری ہر ملک بھیٹنام چلے جائیں چائنا چلے جائیں جفاکشی سے میند سے بنتے ہیں یہ نہیں ہے کہ نوجوان بھی ایک ڈگری لیا ہے تو اس کو پہلے دن پی ایچ ڈی کی نوکری مل جائے گی یہ نہیں ہوگا اس کو بھی محنت کرنی پڑے گی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا اور بزنس انوائرمنٹ بڑھا نہیں ہے جتنی بزنس انوائرمنٹ بڑھے گی میں نے جب مشرف صاحب کے دور کے بعد ٹیک آور کیا تو آپ کی سٹاک ایکشنج نو ہزار سات ہزار تین چار دن بند ہفتے میں لوگ کہتے تھے یہ تو کسینو ایکسچینج ہے ان کو سپورٹ کی میرے جاتے جاتے وہ چھبیس ہزار ستائیس ہزار پہ پہنچ گئی آج وہ تقریباً فورٹی فائف تاؤزن پہ ہے ففٹی تاؤزن پہ ہے تو اسی طرح اس کو ہم نے تیز کرنا ہے آپ کو پچیس پرسنٹ پہ لون لے کے انڈسٹری آپ نہیں لگا سکتے مگر آپ اپنے کمپنی کے نام پہ آپ اپنی رپوٹیشن کے نام پہ سٹاکس میں جا کے اپنے سٹاکس اولی بیچ کے پیسے لے کے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ سٹاک ایکسچینج پارٹر بن جائے گی اسی طرح کنسٹرکشن میں بھی ایک کانسپٹ ہے ریٹ کا جس میں سٹاک ایکسچینج آپ کی پارٹر بن جاتی ہے انویسٹ کرتی ہے آپ کی بیلڈنگ بن گئی اس کو کرائے پہ چڑ گئی یا بگ گئی ان کو اپنا اپنا شہر ملا تو میرا ہول امفیسس یہ ہے کہ اپنے سٹاک ایکسچینج پہ آپ ڈیپینڈ کریں اپنے روپیز میں آپ انویسٹمنٹ کریں اور روپیز میں آپ ڈیوڈن دیں یہ ڈالر ایکسچینج ڈیوڈنز جائے وہ میں پاکستان نہیں برداشت کر سکتا تو آپ نے جب آپ پریزیڈنٹ تھے تو آپ کی پہلے فنانس منسٹر تھے حفیظ شیخ صاحب پہلے پریزیڈنٹ شوکت ترین پہلے شوکت ترین پھر حفیظ شیخ پھر وہی لے لیے عمران خان صاحب نے تو اب آپ کی جو ایکنومک ٹیم ہے اس میں پھر وہی حفیظ شیخ صاحب دوبارہ واپس آ جائیں گے نہیں حفیظ شیخ نہیں اب پارٹی سے پارٹی کے اندر ضروری ہے کہ فنانس منسٹر اتنا اپورٹنٹ پوزیشن ہے it has to be a party person اس لئے کہ حفیظ شیخ تو میں پاورز دے شکا تھا تو مجھ پہ نازل کیا گیا تھا تو جنہوں نے نازل کیا تھا تو وہ ابھی بھی بہت کچھ نازل کر سکتے ہیں نہیں وہ تو میں نے پاورز دیا تھے میرے اپنے پارٹی میں گروپنگ ہو رہی تھی نا پاورز آپ دے دیتے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے تو وہ ایک پرائی منسٹر آہ اس کے پاس ایک گروپ بن جاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان کے ایڈوانٹیج میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو یوسف رضا گلانی صاحب تو آپ کے بڑے قابل اعتماد آدمی تھے خود تو اعتماد والا ہے مگر اس کے ساتھ دوسرے بھی تو ہے نا لواکین ہم نوا تو اب میں نام لوں ان کے رہنے دوں ان کے نام لے لے ہیں نہ لے کوئی فرق کیا پڑتا ہے نہیں نہیں آپ نے تو فوراں ان کو رگڑا لگا دینا ہے تو اس لئے میں نام نہیں لیتا ہوں ان کے لیکن آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک اچھی ایک نومک پالیسی دے سکتے ہیں جو کہ میرے کو یقین ہے کہ پاکستان الحمدللہ میرے مولا کے دعا سے اور اللہ کے کرنے سے پاکستان ایک جس طرح ہم بھوٹو صاحب کہتے تھے کہ عظیم ملک بنے گا بنے گا بنے گا لیکن اس کے لئے یونٹی ضروری ہے نا یونٹی تو ضروری ہے ہاں 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 اس انڈویجول کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں لیکن میں تو نہیں کر سکتا کوٹ کرے یا نہ کرے آپ کی ایسی پی تو کر دے گی نا الیکشن کمیشن آف پاکستان میری تو نہیں ایسی پی چلیں سر حکومت پاکستان کی یا ریاست پاکستان کی لیکن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک پولٹیکل پارٹی کو آپ مائنس کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو بین کر دیں گے یا اس کا کینڈیٹ جو ہے وہ بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑے گا تو سٹیبلیٹی تو نہیں آئے گی یہ آپ کی سوچ ہے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ الیکشن میں لڑے گی پی ٹی آئی الیکشن میں ہوگی ہوگی آپ کا خیال ہے ہوگی ہوگی تو کیونکہ میں اس لئے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو یاد ہے کہ ظنفکار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو نیشنل عوامی پارٹی جس میں آپ کے والد صاحب تھے میں جی سب یاد ہے حاق قبلی زرداری صاحب وہ نیپ میں تھے اس پہ بین لگا دیا گیا اس کی لیڈرشپ کو پکڑ کے حیدر آباد جیل میں بند کر دیا گیا پھر آپ وہ جو نیپ کی لیڈرشپ تھی اس کے لئے کھانا بھی آپ لے کے جایا کرتے تھے تو لیکن آج وہی نیپ ای 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 پی کی صورت میں موجود ہے وہ آپ کی اتحادی ہے وہی نیپ جو ہے وہ بی ای ای پی مہنگل کی صورت میں موجود ہے اس کے ساتھ بھی آپ پچھلی حکومت میں ملے ہوئے تھے تو ختم تو نہیں ہوئے وہ لوگ کوئی پولیٹیکلی تو پولیٹیکل دیتھ is a difficult thing وہ کہتے ہیں نا the politicians don't die these are smell of death آج بھی گھڑی خدا بک سے بوٹو صاحب رول کر رہا ہے آج بھی بی بی صاحبہ گھڑی خدا بک سے چلا رہی ہے پا ہماری پوری نزیاتی سیاست تو اب آسفہ بھٹو صاحبہ کے بارے میں کل بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کو چاہیں گے کہ چترال سے وہ الیکشن لڑیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آسفہ بی بی کو چترال سے الیکشن لڑنا ہے یا نواب شاہ سے یا لڑکانا سے میں تو کہتا ہوں جہاں سے لڑنا چاہے لڑ سکتی ہے وہ بڑی سٹرونگ کا ریڈیٹ ہے اور اپنی ماں کی طرح تھوڑی غصے کی تیز ہے باقی سے ٹھیک ہے اچھا تو آپ جہاں وہ ان کے غصے سے ڈرتے ہیں یا پیار آتا ہے غصے پہ پیار آتا ہے دوریں گے کیا بچوں سے ہمیشہ پیارے ہیں نام آسفہ ہے آپ کے نام پہ ہے میرے نام پہ ہے ہاں تو ان کا فیوچر آپ کو ان کا بھی برایٹ نظر آتا ہے بچوں کا فیوچر ہمیشہ ہر باپ برایٹی ساتھ اور جو آپ کی ایک اور بیٹی ہیں بختاور ان کو پولٹکس میں نہیں لا رہے ہیں نہیں وہ پولٹکس میں آنا نہیں چاہ رہی ہیں وہ بزنس کی طرف جائیں گی دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ آپ بتائیں گے کہ آپ نے ان کو کیا کیا بزنس پروجیکٹس سیجیسٹ کیے ہیں میرے اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہی ٹیک آور کر لیں میری اپنی زمیداری جو ہے وہ ٹیک آور کر لیں میری اپنی جو بھی بزنس ونچرز ہیں وہ ٹیک آور کر لیں وہ کافی ہے کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ بہت سے بزنس کرتے ہیں اور خاص طور پر آپ ذمیداری میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں ہاں ذمیداری میری ویکنس ہے اور بیجر بزنس میرا کنسٹرکشن ہے جہاں اور یہ ہم سکسٹی ون سے میرے والد صاحب نے پہلی دفعہ بیمبرو چیمبرز بنایا اس زمانے میں سات منزلہ بلڈنگ ہوتی نہیں تھی تاکاری چلتی تھی اس سے بھرائی ہوتی تھی تین مہینے کے لیے آدھی چھت بھری جاتی تھی یا کورٹر چھت پھر اس کو تین مہینے دیے جاتے تھے سوکنے کے لیے اس کے بعد دوسری چھت ڈالی جاتے تھے تو تب سے ہم کنسٹرکشن میں ہیں میں نے چار پروجیکٹس بیسے بھی بنایا ہیں کراچی میں اور اور بھی میں پلوٹس ہیں جو میں نے بنانے ٹائم نہیں ملا ہے چلے میرے حرک کافی گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو شکریہ آپ کا very kind thank you